سادوی پرگیا سنگھ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ چکی حیمنت کرکرے کو پورا دیش شہید کے طور پر جانتا ہے ان کو اشوک چکر ملا اور ان کے سینے پر آتنکیوں کی گولیاں لگی پاکستان سے قصاب اور اس کے ساتھ ہی آئے تھے اور ان حیمنت کرکرے کے لیے آپ نے جس طرح کی بات کہی آپ نے کہا دیا ان کو آپ نے شراب دیا تھا آپ نے کہا ان کا سربناس ہو گیا آپ نے ان کو کہا کہ وہ دیش روہی تھے یہ سب کہنا ایک شہید کے لیے جسے پورا دیش ایک شہید کے طور پر مانتا ہے لگتا نہیں کہ بہت شرمندگی والا بیان ہے اور اس بیان کے لیے آپ کو معافی مانگنی چاہیے واپس لینا چاہیے ایسا ہے کہ دوی پکشی باتیں نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی میں ایک ہی بات کہوں گی کہ جس بیپتی کو میں نے پرتکش جھیلا ہے اس کے بارے میں اگر میں نے کہا ہے تو اس کی ستیتہ پتہ کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ میرا ایک کہنا ہے میں پرتکش اس کی پرمان ہوں اور میرا کہنا ہے کہ جو دیش بکتی کا دمن کرے گا جو بھی دیش بکتی کا دمن کرے گا تو آتنک بات سے مرے گا لیکن سوال تو یہ ہے نا سادوی پراجیا سنگھ کی وہ دیش بکت تھے کیونکہ دیش کے لیے گولیاں کھائی وہ جس رات نکلے تھے ممبئی میں اس رات وہاں پاکستان سے آتنکی آئے تھے اور اس کے بعد وہ مارے گئے آتنکیوں کی گولی سے ان کے سینے پر گولیاں لگی اور پورے دیش نے وہ تصویر اس رات کی دیکھی آپ ایسے شخص کو جسے دیش نے ایک جاواج کے طور پر دیکھا جسے اشوک چکر بلا انہیں آپ دیش روحی کہتے ہیں انہیں آپ ہندو ویرودھی کہ کر ایک جامہ پہناتے ہیں اور ساتھ میں آپ خود کو دیش بھکت کہتے ہیں تو آپ نے ایسا کیا کہ آپ دیش بھکت ہو گیا اور جو دیش کے لیے شہید ہو گیا وہ ہندو ویرودھی اور دیش روحی اور اس کا سروناش ہو گیا آپ مجھے یہ پرشن مت کریے کیونکہ میں نے جو کہا ہے وہ میں نے جھیلا ہے اور جو بیکتی جھیلتا ہے اس سے زیادہ اچھا کوئی نہیں جانتا کانون کے انتر گہر کانونی کام کرنے بالا وہ تھا کہ میں نے سویم نے جھیلا ہے اس سے زیادہ میں کیا کچھ کہوں اتنی گندی گالیاں دیتا تھا وہ مجھے اتنی بھیانک گالیاں دیتا تھا اور وہ ایک ہی بات کہتا تھا اتنے گندے بولنے کے بعد میں بول نہیں سکتی اس کیمرے پہ تب میں نے اس سے کہا تھا جا اپنی بیٹی سے پوچھ کہ یہ کیا ہوتا ہے کیا کہو گے آپ اس کو تھا کوئی اس کا کانون کون تھا یہ کہ جو مجھے تیرہ دنوں تک گیر کانون نہیں رکھا کیا تھا یہ کانون یہ کانون کا رکشک ہے کیا کس پرکار کی بات کرتے ہیں سمیدن شیلتہ نہیں ہے کوئی ہماری سمیدنہ سمیدنہ نہیں ہوتی کون سی سمیدنہ سمیدنہ ہوتی ہے اومبلے جب مرا تو اس کو اومبلے جب شہید ہوا اومبلے جب آہود ہوا تو کیوں اس کو نہیں دیا تھا ان لوگوں نے پروسکار کیوں اس کو پروسکار نہیں دیا تھا یہ مجھے جرا میرا بھی پرشن ہے کھڑا کر رہی ہوں کہ کیوں اس کو نہیں دیا تھا اگر وہ عملے نہیں ہوتا تو کساب بھی پکڑا نہیں جاتا اور دیگویجا سنگھ سریخے لوگ ہمیں آتنکبادی شد کر دیتے ہیں اس لیے پرشن سماج سے کریے پرشن ان کانگریسیوں سے کریے اور یہ سماج یہ راشت یہ جنتا ان کو اتر دے گی آپ اس سمائے کا انتجار کریے یہ صحیح ہے پرگیا سنگھ اگر آپ کے ساتھ کچھ ٹورچر ہوا ایسی بات ہوئی تو آپ کو عدالت میں جانا چاہیے تھا آپ کوٹ میں اپنی بات کہتی ہیں دیش میں پردھان منتری موڈی آپ کے شبچن تک ہیں رادنا سنگھ آپ کے شبچن تک ہیں مہاراہ سرکار آپ کے شبچن تک ہیں آپ ان تمام درباجوں کو کھٹ کھٹ آتی لیکن آج آپ چناؤ کے وقت اگر آپ ایسی کہانیاں سنا رہی ہیں اور ساتھ میں آپ کرکرے کو دیشتروحی کہہ رہی ہیں آپ کو اگر کانگریس سے شکایت تھی آپ کہیے آپ کو حق ہے کہنے کا لیکن اس کانگریس سے شکایت کے ناتے اگر آپ حیمنت کر کر یہ کیلئے کہہ رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے اس کے لیے آپ کو ایک بار سوچنا چاہیے کہ آپ نے دیش کے ان لاکھوں کڑوروں لوگوں کو جنہوں نے انہیں ایک شہید کے طور پر دیکھا ان کی بھاوناوں کے ساتھ بھی کھلوار کر رہی ہیں اپنی چناؤی فائدے کے لیے سادوی پرگیا سنگھ شاید ان سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتی ہیں بچنا چاہتی ہیں اور بی جے پی بھی اب ان سوالوں پر ڈیفنسیب ہے بی جے پی کی طرف سے بھی شاید انہیں کوئی سندیشہ گیا ہے کہ ان سوالوں سے بچیں لیکن سوال یہی ہے کیونکہ انہوں نے ایسے آروپ لگائے ایسی باتیں کہیں ایک شہید کے لیے اس لیے سوال تو یہی ہے کہ سادوی پرگیا سنگھ بی جے پی کی امیدوار ہونے کے بعد جس ڈنگ سے ایک شہید کے لیے جن شبدوں کا استعمال کریں سربنا شراب دیشٹروہی سوال تو پوچھا جانا چاہیے تھا ہم نے سوال پوچھا لیکن شاید ایسے سوالوں کا سامنا کرنے سے سادوی پرگیا سنگھ بچ رہی ہیں اس لیے انہوں نے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس سوالوں کے سلسلے کو چھوڑ کر اٹھنا بہتر سمجھا